اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیندر المکہ ٹیکن بزنس آر تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین خبریں جو ڈائریکٹلی یعنی کے براہ راست آپ کے پورٹ فولیو پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپنے پورٹ فولیو میں مصبت یا منفی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ دوستو نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس کے اکورڈنگ کچھ کوئن کا ٹارگٹ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جسے آپ اچھیو کر کے گین کر سکتے ہیں ایک اچھا پیسیب انکم اور مارکٹ میں یعنی کے کرپٹو کی مارکٹ میں آنے کا اپنا اصل مقصد بھی پورا کر سکتے ہیں تو دوستو پڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اس وقت سٹیبل کوئن کی جگہ لینے کے لیے ایک نئے کوئن نے مارکٹ میں انٹری کر دی ہے اپنی اور وہ کون سا کوئن ہے کس اس وقت کے سٹیبل کوئن کا وہ نیٹیو ٹوکن آ کر کے اپنا ایک سٹیبل کوئن کی شکل بنانے والا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ٹوکن کا ذکر تو میں نے ہر تھم نل پہ کر دیا ہے ٹوکن کا نام ہے ایف ٹی ایم اور یو ایس ٹی کی ایک سٹیبل کوئن کی شکل میں جو اس وقت کمبختی آئی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے کس کوئن کو لانچ کر دیا گیا ہے اور کون سی وجہ بنے گی اب اس وقت مارکٹ میں ایف ٹی ایم کے ابرنے کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو آگاز کرتے ہیں پہلے فیلال کیپلائزیشن سے جس میں ہمیں نہ تو کوئی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے نہ اضافہ اور بٹکوئن کے پرائز جو ہیں کل رات کی نسبت اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں صرف و صرف سو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مارکٹ دوستو ایک مرتبہ پھر سے مکمل ناکام ہو چکی ہے نیکسٹ پڑاؤ پار کرنے کے لیے تب سبھی کوئن پھر ایک مرتبہ سٹرک ہوئے ہیں جو پیر کا دن تھا وہ مارکٹ میں کسی حد تک کامیابی لانے میں کامیاب ہوا یعنی کہ جو چھوٹی موٹی کے اپلائزیشن آئی تھی اگر یہ وقتاں فوقتاں بھڑتی رہتی تو مارکٹ ہمیں ایک اچھی سمت کی طرف لے کر جا سکتی تھی لیکن آج ایک اور چیز دیکھنے کو مل رہی کہ بی ٹی سی ڈومیننس میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلٹ کوئن میں لوگوں کا اس وقت جو ہے وہ انٹرسٹ ہے جو گین ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایتھیریم کے پرائز کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں سولہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے تھیٹر جو ہے وہ ابھی اپنی پوزیشن مزید برقرار نہیں رکھ پا رہا اور فردر ڈیٹیل کیلئے ایڈ کرتے ہیں بی این بی کو بی این بی اب دوستو اپنا رستہ خود اختیار کر رہا ہے یہاں پر اور ایسا پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بی این بی نہ اس وقت بٹکوائن کو فالو کر رہا ہے اس کے پرائز کی مومنٹ سے اس کے اوپر کوئی خاصا فرق نہیں آ رہا اور نہ ہی اس وقت وہ ایتھیریم کو فالو کر رہا ہے اگر وہ ایتھیریم کو فالو کرتا تو آج بی این بی ہمیں پھر سے ٹو نائنٹی پر دیکھنے کو ملتا سو پچھلے گیارہ دنوں میں بی این بی کے پرائز میں سیونٹی سیونڈ ڈالر کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اگر بات کریں ریکاوری کی تو اس وقت ریکاور کرنے والے کوئن میں نمبر ون پر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بی این بی ٹوکن ہے جس کی پوزیشن بائن آس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے یعنی بی ایس ڈی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج کا سورج ایک بڑا انوکہ ہے کہ آج ہمیں ٹرپل نائن سکس پر بائن آس یو ایس ڈی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا تھا یعنی بی ایس ڈی سو یہاں پر ہماری جتنی بھی ہماری ویورز کی ٹیم ہے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں سب ہی کو ایک لائیو میسج ہے آپ کے سامنے کہ بی ایس ڈی بھی اس وقت تھوڑا سا ہل چکا ہے تو یہ اس وقت بہت بڑی ریزن بن رہی ہے دوستو میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی کی مارکٹ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لیٹس پوز اگر آپ یو ایس ڈی ٹی سے بی ایس ڈی کی طرف آتے تو آج بی ایس ڈی بھی جو ہے وہ اپنی اصل پوزیشن سے سٹکا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو ویٹ کر لینا چاہیے ایسا کوئی کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے then otherwise آپ کو اس کے سرکمسٹانسز کا پتہ ہو کہ اگر کوئی بڑا سٹیبل کوئن جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو وہ پھر ساتھ کس کس کو لے کر کے جا سکتا ہے تو یو ایس ڈی ٹی کا ہلنا کرپٹو کی ایک سمجھنے کے بربادی ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں سولانا کے پرائز کی طرف تو سولانا میں دوستو ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ایک ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے بعد یہ اپنی پرانی پرائز پہ آ چکا ہے اب ایٹ کر لیتے ہیں دوستو ڈوٹ ایویکس ٹرون ان سبی کی پرائز میں کمی ہوئی ہے رات تک جو ٹریار ایکس تھا وہ زیرو ایٹ زیرو ایٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک میسج بھی دیا تھا کہ مارکٹ کریش کر رہی ہے لیکن ابھی کوئنز اس طرح سے کریش نہیں کیے یہ کریش کریں گے اور انٹری کا ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح ایسے موقعوں پہ چینج ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پر ٹی آر ایکس کی پرائز جو ہے اب ہمیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ اس میں ایک سمول انکم جو ہے گین کر سکتے ہیں ہنڈر ڈالر کے ساتھ اگر آپ ٹی آر ایکس میں زیرو سیون ففٹی میں انٹری لے لیں آگے بڑھتے ہیں سٹیبل کوئن میں دوستو اس وقت ڈائیا کی بھی صورتیال کچھ خاص اچھی نہیں ہے اور آج دوستو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ سے شیبا انو کے بارے میں کچھ اہم نیوز ہمارے پاس موجود ہیں وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ جب مارکٹ میں کیاس آرائیاں اور مغالطہ آرائیاں یعنی کہ غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی آرڈینس کو ایک کمپلیٹلی انفرومیشن پروائیڈ کریں جو اگلے پندرہ دن تک ورک کرے فردر ڈیٹیل یہاں پر شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ نیئر کی پرائز میں کوئی خاصی کمی نہیں ہوئی تھی رات تک لیکن اب بارہ سینٹ کی کمی ہو گئی ہے اور یونی سویپ جو اچھے سے ورک کر رہا تھا اس میں بھی پانچ سینٹ کی مزید کمی ہوئی ہے تو دوستو یہاں پر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا پہلے کہ ایف ٹی ایم کی صورتحال کیوں ایک دم سے بہتر ہوئی یہ چوبیس سینٹ تک جا چکا تھا فورٹی ایٹ سینٹ پہ کیسے آیا اس پہ میں جلد آپ سے بات کرنے والا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکس ایم آر کی پرائز میں بھی اس مارکٹ میں ساتھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس کے ساتھ فردر ڈیٹیل کی اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹلی کوئن اس وقت پھر سے تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زی کیش 106 سے دوبارہ بیک مار کے 98 ڈالر پہ آ چکا ہے تو کل کا جو مائنر کریش تھا وہ اس وقت مارکٹ کو تھوڑا سا ہلا گیا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایف ٹی ایم کی اور ایف ٹی ایم جو ہے وہ ہمیں کیا آگے فائدہ دے سکتا ہے اس نیوز پر جا کر کے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو دوستو ریسنٹلی جتنا بھی مارکٹ میں کلیپس ہوا جتنا بھی والیم ڈال ہوا ڈاؤن ہوا اور لیکوئیڈیٹی آپ کے سامنے دیکھنے کو آئی اس کا اثر تمام کوئنس کے اوپر ہم نے دیکھا لیکن اس وقت ایف ٹی ایم نے یعنی فینٹوم نے لانچ کر دیا ہے اپنا ایک نیٹیو ٹوکن اور اپنے ہی ابھی نیٹورک پہ آیا ہے مان لیں کہ یہ ٹوکن کل کو آپ کو ڈیفرنٹ ایکسچینج پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور لسٹ کرنے کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے تو ہمیں ایف ٹی ایم میں ایک پرانا سا بوسٹ کیا اس سے زیادہ اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ خبر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ سب سے زیادہ فائدہ دے گی ان دوستوں کو جنہوں نے ایف ٹی ایم ایک لمبے عرصے سے بائی کر رکھا ہے کسی نے دو پوائنٹ ففٹی ڈالر پہ کسی نے تین ڈالر پہ اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب ایک بڑا کوئن کولیپس کرتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے نئے کوئن مارکٹ میں آتے ہیں اب آنے والے ایک منت میں کرپٹو کے ٹوپ ٹین کوئنز کی صورتحہ ٹوٹلی چینج ہونے والی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایو ایکس اور سولانا سولانا تو خیر ٹوپ ٹین میں آلویڈی ہے ایو ایکس کے ساتھ جو دوسرا ٹوکن ہے ڈالر پہ یہ دو تو ٹوپ ٹین میں ان ہوں گے ہی اس کے بعد یہ میری ذاتی رائے ہے ٹھیک ہے کہ فینٹوم بھی ہمیں بہت جلد اپنی رینکنگ کو بہتر کرتے ہوئے دکھائی دے گا کیونکہ فینٹوم آ گیا ہے ٹیرا لونہ کی جگہ لینے کیونکہ ٹیرا لونہ کی خلا جو پیدا ہوئی تھی اور اس کا جو نیٹیو ٹوکن یو ایس ٹی اس وقت مارکٹ میں ٹوٹلی کلیپس کر چکا ہے بلکل انڈی ہو گیا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کیا چیز آئی ہے پھر ایک ہے یو ایس ڈی ٹی پھر ایک ہے بی یو ایس ڈی اور اب آیا ہے ایف یو ایس ڈی اچھا ابھی تک تو یہ فینٹوم کے اپنے نیٹورک پہ کام کر رہا ہے دوستو جیسے اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ جسے ہم دوسری لینگویج میں کہتے ہیں کہ اس کی بولی شروع ہوگی اس کو لانچ کرنے کے لیے پلیٹ فارمز ہائر کیے جائیں گے اور نئے طریقے سے اس کی سپلائی وغیرہ سب کو دیکھ کر جب اسے لانچ کیا جائے گا تو فینٹوم کے پرائز میں ہمیں یقیناً ایک اثر دیکھنے کو ملے گا ایک بہتری دیکھنے کو ملے گی اور ان کی تو ہیر ریکووری ہوگی ہی جنہوں نے پہلے سے اسے بائے کر رکھا ہے تو دوستو آج تک کوئی بھی ایسی خبر نہیں تھی جو میں نے آپ سے دو تین ماہ پہلے دو تین ماہ پہلے شیئر کی ہو اور وہ بات پوری نہ ہو بھائی ہو بعد میں وہ بات پوری نہ ہوئی ہو تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ فینٹوم اس وقت کیونکہ آل ٹائم لو پر آ چکا ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹی سی انٹری ضرور رکھئے گا سارا پیسہ فینٹوم میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مارکٹ کے حالات ایسے نہیں ہیں اور دنیا کے بھی حالات ایسے نہیں ہیں لیکن آپ اسے منیمم تیس سے پچاس ڈالر کا اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہمیں بہت کچھ دن پیچھے چلے جائے تو یہ تیس چوبیس سینٹ پہ آیا ہوا تھا ابھی فیلال فورٹی ایٹ سینٹ کا ہائی لگا کر آیا ہے تو یہ کیونکہ جگہ لینے آیا ہے ٹیرالونہ کی اور اس کی بیک اور اس کی جو ورکنگ ہے سیم اس سے میچ کھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فینٹوم پہ اگر آپ نے انٹری نہیں بھی لینی تو اس کے اوپر نظر ضرور رکھئے گا کیونکہ اب یہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے اور اپنے نیٹورک میں چلدی سے ہمیں تبدیلی لاتا دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا آپ اپنا ٹویٹر کے ایک آکانٹ کی بھی اس کی اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے فیو ایس ڈی ویل بی منٹیبل یوزنگ دا فالونگ ٹوکن ایز کولیکٹرل یو ایس ڈی سی ایف ایو ایس ڈی ٹی ڈائی آ ایس ایف ٹی ایف ٹی ایم ایکس ڈیو ایف ٹی ایم یعنی کہ جتنے بھی نیٹیو ٹوکن ہیں انہیں کولیکٹرل طور پر مارکٹ میں لانچ کرنے کے بعد جو ان کو فائدہ ہوا ہے ان کے بڑے ٹوکنز کو تو ان کو بھی ہوگا لیس والٹائل ایسٹ ویل ہیو ہائیر کولیکٹرل فیکٹر اینڈ کیپ مور والٹائل ایسٹس ویل ہیو لوئر کولیکٹرل فیکٹر اینڈ کیپ تو دوستو یہ چیزیں بڑی کام آنے والی ہیں اور اگر آپ اسے ابھی فالو کرتے ہیں تو تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے پھر سے مارکٹ کی صورتحال کی طرف فردر مارکٹ کی دوستو آپ بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر پینکک سوائپ میں تیرہ سنٹ کی کمی ہوئی ہے جی ایم ٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی سٹرک ہے اور کمپلیٹلی مارکٹ یہاں پر ڈسکس کرنے کے بھی قابل نہیں ہے کی ایس ایم میں دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور یہاں پر ہماری کی ایس ایم پہ کیا انٹری ہونی چاہیے اور ذل میں یہ اب آگے چل کر کے بات کریں گے یہاں پر ڈیش میں بھی تین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور کانٹینیوزلی اب یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہے تو بڑھتے ہیں جلدی سے آج کی اس وقت تک کی تازہ صورتحال کے لیے بی ٹی سی اور ایزیرم کے کینڈل چارٹ کی طرف ایویورز اب بات کر لیتے ہیں بیٹکوائن کی مومنٹ کی جو لاسٹ ٹویلو آر میں ہمیں دیکھنے کو ملی اور وہ یہ تھی کہ بیٹکوائن کا لوئر تھوڑا سا اور بھڑ چکا ہے یعنی کہ کل تک اس کا جو لو پوائنٹ تھا وہ تھا 29,133 اور اب جو ہے وہ 28,000 تک مارکٹ لو لگا کر آئی ہے لیکن کوئی تنا زیادہ نہیں 28,975 یعنی کہ بل آخر مارکٹ 28 میں ایک مرتبہ پھر سے اینٹر ہوئی اب یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس وقت ہائی لیول کو تو اس کا ہائی بھی دوستو کم ہوا ہے تقریبا 25 ڈالر اب یہاں پر ہمیں آج بھی مارکٹ کے اندر جس طرح کی خاموشی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو پمپ کے چانسز ہیں لیکن بہت ہی کم یعنی کہ آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں 80,20 یعنی کہ 80% کیش کے معاملات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جتنی بھی کل کے دن کی جو مارکٹ کے اندر بہتری آتی ہوئی دکھائی دی تھی اب وہ غلط بات یہ ہے کہ مارکٹ نے 28 کا لو لگا کر ایک مرتبہ پھر سے ہمیں الٹ دے دیا کہ مارکٹ دوبارہ وہاں پر 28,000 میں انٹر ہو سکتی ہے یہاں پر ہم جب دوستو ادھر لاسٹ شیڈوز دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے تو this is one the last candle جو ہمیں direct 28 کے لیے indicate کر رہی آپ اس کا شیڈو فالو کر سکتے ہیں bearish spring candle ہے یہ اور یہ spring candle کو آخری جو مارکٹ میں واپس لے کر آئی ہے وہ آپ کے سامنے ایک long head ایک سمجھ لیں کہ long shadow sorry آپ کو میں repeat کر دوں long shadow hammer head ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو bullish تھی اور مارکٹ کو دوبارہ سے 29 کے اندر انٹر کر کے لے آئی اب یہ 29,000 میں bitcoin کی مارکٹ واپس آت ہو گئی ہے دوستو لیکن یہ لے ڈوبی ہے کہ اس کو پھر سے سولانہ کے پرائس میں کمی ہو گئی ایویکس دوبارہ گر گیا چتنے top stable coin تھے ہنڈرڈ کے اندر انہوں نے جو کل حمد کی تھی جھٹائی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ہی coin میں ایک ہریالی دکھائی دے رہی تھی اب وہ دوبارہ سے ہمیں اجارڈ کی طرف لے کے جاتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب بڑھتے ہیں فور اور کی candle chart کی طرف تاکہ ہمیں اور مزید جو ہے کہ جو یہاں پر weather clear دکھائی دے تاکہ ہم decide کر سکے کہ market کہاں جا سکتی ہے تو دوستو یہاں پر price کی صورتحال تو بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہاں پر ایک چیز خاصی لاکر دکھانا جاتا ہوں کہ دوستو یہ وہ area ہے جہاں پر اس وقت میں نے trend line لاکر کھینچتی ہے کہ جدر جا کر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ starting میں تقریبا ہماری ویڈیو سے چار گھنٹے پہلے market ایک مرتبہ 28 کا لوئل لگانے کو تیار تھی market میں یہ والا trend آپ دیکھیں یہ ایک ہی بار بنا ہے 1 2 3 4 اور کہیں اس کی آخری candle جو ہمیں birridge spring candle بنتی دکھائی دے رہی ہے کہیں وہ معروف حضو بن جاتی جو مدر کی شکل بنا جاتی تو پھر یہاں پر بہت ہی زیادہ bad impression market میں آ سکتا تھا لہٰذا support وہاں پر بار بار بن رہی ہے اور ابھی بھی bitcoin کی جو support ہے 1 2 3 and this one the last اب یہ جو ہمارے سامنے بن رہی ہے وہ exactly 29000 کی ہے 1000 کا crash easily ہمیں market میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور recovery بھی اگر maximum ہوتی ہے ابھی آج کی market میں بھی تو وہ 30,000 200 تک کی ہوگی اور ہمیں تھوڑی سی trade دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جیسے جیسے market کے ہم قریب جا رہے ہیں مطلب ہم working days گزر رہے ہیں اور کل ہے ونسڈے کا دن تو کل کے دن یعنی کہ آج رات کو market میں ایک اچھا جو ہے scene دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ کسی بھی سمجھنے شکل میں ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں آپ کو market کے اندر ایک تبدیلی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر دوستو جو last candle بنی تھی بلکل یہ four out چارٹ میں اس نے اس کو پھر سے ایک مرتبہ crash کیا اور market کو نیچے لے آئے تو دوستو موجودہ market میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کی according جو bitcoin کی stronger zone ہے وہ میں نے آپ کو midnight میں جو share کی تھی کہ 29,000 سے اس کا پلس رہنا ضروری ہے ابھی کی market میں بھی اس کے لیے 29,000 سے پلس رہنا ہی اتنا ضروری ہوگا جتنا کہ اس کا boost کرنا کیونکہ market 28 میں enter ہو کے تمام coins کا جو بھڑنے کا سلسلہ ہے اسے مزید break لگا دیتی ہے تو لہٰذا اس market میں دوستو اگر آپ 500 یا 600 ڈالر کا مزید downfall دیکھتے ہیں bitcoin میں تو آپ صرف اور صرف دو coin میں trade لیجئے گا جو آپ کو ایک اچھی earning دے سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں top of the list ہے دوستو xec اسے ignore مت کیجئے گا کہ آپ کو ایک اچھی trade دے سکتا ہے اور دوسرا ہے solana لہٰذا solana میں دو سے تین ڈالر کی آپ کو trade دیکھنے کو مل سکتی ہے shorter way میں اور اب بڑھتے ہیں جلی سے ethereum کے candle chart کی طرف کال کے 1300 ڈالر کے crash کے بعد دوستو ethereum نے اپنی تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے یعنی کہ lawyer اس کا بھر چکا ہے پہلے اس کا جو low level تھا وہ 1988 تھا اور اب ہمیں 1964 تک کا low دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی بھی 1967 پہ market کھڑی دکھائی دے رہی ہے totally 25 سے 30 ڈالر بن کر رہ گئی ہے یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں اس کے candle chart جو ہے وہ اس وقت bitcoin سے قدر منفرد ہے ایک ہی shadow یہاں پر بن رہا ہے یہاں پر اس کی جو last candle بنی تھی یہ تھی bearish engulfing اور بعد میں وہ mother کی شکل اختیار کر گئی big shadow کے تو یہاں پہ ہمیں قریب جو ethereum میں crash آتا دکھائی دے رہا ہے وہ 100 ڈالر کا ہے اور لیکن ایک چیز ہے وہ shadow اور وہ market کو دوبارہ سے اوپر لے کر آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جلدی سے last candle کی تو پھر سے ہمیں market میں slightly crash آتا دکھائی دے رہا ہے which is not a good sign for ethereum اور لیکن پھر بھی ایک جو میں نے آپ کو prediction دی تھی کل کہ bnb کے price میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو ایسا نہیں ہوا جتنے ethereum کے price میں بھی کمی ہوئی ہے 85 ڈالر تک کی میں سمجھتا ہوں کہ ethereum کو اس وقت 298 پر ہونا چاہیے تھا سوری btc اوز کو bnb کو لیکن bnb اپنی position کو برقرار کر گیا ہے اور بہتر کر گیا ہے کیونکہ اب next month start ہونے والا ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ next month start ہونے سے پہلے new listing coin کی updates آ چکی ہیں اور ظاہری بات ہے اس میں خرید و فروخت پہلا یالا حصہ جتنا بھی ہوتا ہے دوستو وہ staking کے لیے bnb buy کرنے پڑتے ہیں تو bnb نے اپنے پرائز اس وجہ سے بھی بڑھا دی ہیں ایک بار پھر سے تو یہاں پر ہم four all کی candle chart پہ آ چکے ہیں دوستو last trend یہاں پر اس کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تقریبا وہی shadow ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 1850 تک کا لیکن جہاں سے market بار بار cover کر رہی ہے وہ تقریبا 1900 ہے 1900 دالر ہے یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تینوں سے جو market bouncing back کر رہی ہے وہ 1920 سے bouncing back کر رہی ہے لیکن آپ نے اگر trade کرنی ہوگی ایتھریم میں آج کے دن تو آپ 1900 کو follow کیجئے گا 1900 پہ آپ اگر ایتھریم میں trade لیتے ہیں تو یہ آپ کو easily 45$ کی trade دے سکتا ہے آج کے دن لیکن two step میں buying کیجئے گا then otherwise آپ اپنا ایک بڑا نقصان کر بیٹھیں گے دوسری بات دوستو ہماری ویڈیو کو follow کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے 6 سے 9 کے درمیان آپ نے ہمارا target achieve کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہی time ہوتا ہے market میں کچھ بہتری آتی دکھائی دینے کا after that اگر ہم آج consider کریں کہ ایتھریم کی stronger zone کیا ہے دوستو تو بیٹکوائن تو جیسے کہ اپنی stronger zone سے plus ہے ابھی 29000 اس کے لیے بہترین پوائنٹ ہے جس کے اوپر رہنا اس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ایتھریم آج اپنی 2000 کی جو resistance level تھا اس میں سے نکل آیا ہے which is not the good sign for ایتھریم اور ایتھریم یہاں پر ہمیں کچھ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بین بی یہاں پر بین بی ہو یا بیٹکوائن وہ اگر اپنے آپ کو ریکور بھی کر لیتے ہیں تو ایتھریم اب کی بار اپنے آپ کو تھوڑا لو ریکور کرے گا اس کی کیا ریزن ہے اس کے لیے نیوز ہمارے پاس مجود ہیں میں اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ جلد سیپرٹ لی اپڈیٹ دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وائی ایتھینیو ورکنگ سو سلو اور وہ بھی ان دنوں میں سو دوستو اس میں ٹریڈ لینے کے لیے آپ نے تین کوئن جن میں رکھنے ہے آج کی مارکٹ کے لیے حالانکہ بی این بی اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا بلکل پہلی دفعہ تو نہیں جاتی ہے تو آپ پھر بی این بی بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کئی ایس ایم کیوٹم اور جی ٹی کو اگنور مت کیجئے گا یا آپ کوئی اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں آج کے دن تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو آف کریں میں آپ بتاتا چلوں کیونکہ ہر جگہ سکیمر گسے ہوئے ہیں ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے ہماری ایڈمن ہماری ٹیم انہیں بلوک کرتی ہے ان کے اگینس سکس ایکشن لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ایک رول میری آرڈینس کا بھی منتا ہے تو آپ نے اپنا رول ضرور پلے یہ کرپٹو کے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو تمام لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ